جی ہاں دوستو گوگل سے آپ روزانہ پانچ ڈالر بلکل آسانی سے کمائے سکتی ان کمائے گئے پانچ ڈالر کا وڈرہ آپ کو اسی وقت اسی لمحے آپ کے جیز کیش ایزی پیسہ یا یو پیسہ کے اکاؤنٹ میں دے دیا جائے گا اور میں یہاں پر دے دیا جائے گا اس ورڈ کا کیوں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ گوگل ہی واحد وہ ایک کمپنی ہے جس سے آپ کو خود وڈرہ اپنی کمائی نہیں لینی پڑتی وہ آپ کو خود ہی دے دیتا ہے اگر آپ گوگل کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے بھی مزے کی بات کہ آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے گوگل ایڈسز اکاؤنٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ گوگل کے ساتھ جس جس جگہ پر بھی کام کرتے ہیں چاہے وہ بلوگن کرتے ہیں چاہے وہ یوٹیوبن کرتے ہیں تو ان کو گوگل ایڈسز اکاؤنٹ کی ضرورت لازمی پڑتی ہے اور ان کو گوگل ایک فکس ڈیٹ دیتا ہے یہ فلاں ڈیٹ کو آپ کی جتنی بھی تنخواہ بنتی ہے آپ کو آپ کے گوگل ایڈسز اکاؤنٹ میں دے دی جائے گی دیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر میں آپ کو یہاں تک بولوں تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا آپ کو اپنے پیمٹ لینے کے لیے پیئر یا پائنی ایڈسز اکاؤنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سیدھا وڈرا آپ کے ایزی پیسے کے اکاؤنٹ میں جیز گیش میں یا یو پیسے میں ان تینوں اکاؤنٹ میں سے کسی بھی اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ دیا جائے گا آپ نے روزانہ صرف آدھا گھنٹہ دے کر گوگل کے ساتھ مل کر یہ بالکل آسان سا کام کرنا ہے اور یہ کام ہر بچہ بچہ کر سکتا ہے جب میں آپ کو یہ کام بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے یہ لوگ کتنے چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اتنا زیادہ پیسہ بنا رہی ہیں اس بات کو تو مجھے خوب علم ہے کہ گوگل پر تو آپ میں سے ہر ایک بندے کو ہنڈرٹ پرسنٹ ٹراسٹ ہے کہ گوگل آپ کے ساتھ کبھی بھی سکیم یا فراڈ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرے گا کیونکہ گوگل ایک ایسی کمپنی ہے جس کا سالانہ منافع سالانہ پرافٹ دو سو چھہتر بلین ڈالرز ہے اور اگر گوگل اپنے اس پرافٹ میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ایک چھوٹی سی اماؤٹ پاکستان کو دے دے تو میں آپ کو لکھ کے گیارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا بھی کرسہ ہے وہ صرف ایک دن کے اندر اتر جائے گا تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں گوگل کے ساتھ تو یہ آپ کو کتنا مالا مال بنا سکتا ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک چیز کا ہونے ضروری ہے وہ پتا ہے کیا صرف آپ کے موبائل کے اندر جی میل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جی میل آئی ڈی بس اس کا ہونے ضروری ہے اس کے علاوہ نہ ہی آپ کو کسی قسم کی سکل کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو کسی ڈگری کی نہ ہی آپ کو کسی بھی قسم کی انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ گوگل کبھی بھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے انویسمنٹ نہیں لیتا کرنے جانتے ہیں کہ یہ کام کونسا ہے آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے آپ نے اس کام کو کر کے جتنی بھی ارنگ کی آپ نے اس کو اپنے ایزی پیسہ جیز گیش بینک اکاؤنٹ یا یو پیسہ میں کیسے لے کرانا ہے وہ بھی ڈائریکٹ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہ کیا تو جلدی سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں کیونکہ اس پر میں نے ٹائرگٹ رکھا ہے صرف دو ہزار لائکس کا اور میری تیس ہزار فیملی ہے مجھے امید ہے آپ ضرور پورے کرائیں گے اور آپ نے کومنٹ میں مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کون سی سیم استعمال کر رہی ہیں جیز یو فون ٹیلینار یا زونگ فون پر آنے کے بعد آپ نے سیدھا چلے جانا ہے گوگل کروم کے اندر کیونکہ ہم نے گوگل کے ساتھ کام کرنا ہے تو صحیح بات ہے وہیں پر جانا پڑے گا آپ نے کروم کو اپن کر کے یہاں پہ آپ نے سمپل کیا سرچ کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے جہاں پہ لکھنا ہے گوگل میپ گوگل ایم اے پی میپ آپ نے لکھ کے سرچ کرنا ہے اور آپ گبرائی نہیں آپ نے گوگل کی پروفائل نہیں بنانی گوگل میپ کی کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پہلے سے بہت سے یوٹیوبرز نے بتا ہی ہیں اور میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ دوسروں کی کوپی کر کے آپ کو بتاؤں اب جیسے کلک کریں گے تو گوگل میپ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اپس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک پرابلم شو ہوگا کہ یہ آپ کے سامنے ایپ کے اندر اپن ہو جائے گا اب اس کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے خود کیا آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے اس کو لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اور پری ویو پیج کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے کروم کے اندر اپن ہو جائے گا جیسے اپن ہوگا تو آپ کے سامنے پوری دنیا یوں سمجھ لے اپن ہو چکی ہے آپ نے ادھر سرچ بار میں آکے کوئی بھی چیز لکھ دی رہی ہے دنیا کے اندر آپ کو جس جگہ کا بھی نام پتا ہے کسی ہوتل کا کسی دکان کا کسی فرنچائز کا آپ نے اس کا نام لکھنا ہے میں فیلال مثال کے طور پر یہاں پر سرچ کرتا ہوں کشمیری ہوتل رینڈم سا نام میں خود نہیں جانتا کشمیری ہوتل کام پر ہے کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے ہوتل ہیں میں نے سرچ کیا تو آپ کے سامنے پوری دنیا کے ہوتل شو ہو چکے ہیں اب آپ نے یہاں پر کام کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب میں نیچے view list کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کیا تو میں یہاں پر آجاتا ہوں اور یہ پہلا ہوتل ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں میں نے کلک کیا تو ساری details کی آپ کے سامنے شو ہو چکی ہے فون نمبر اور اس کے بعد اس کی location یہ کس وقت open ہوتا ہے کس وقت بند ہوتا ہے وہ بھی شو ہو چکا ہے اب میں مزید تھوڑا سا نیچے آتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے review summary 4.3 کی جس بھی جگہ کی ریٹنگ ہو کیونکہ کوئی بھی restaurant ہے کوئی بھی college ہے کوئی بھی university ہے کوئی بھی hotel ہے جو مرضی ہے اس کی google map کے اوپر اچھا ہونے کی پہچانی سے چیز سے ہوتی ہے کہ اس کی ریٹنگ اچھی ہو گویا کہ اس کے اچھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ internet کے اوپر ایک value ہوتی ہے جس کی ریٹنگ جتنی اچھی ہوگی لوگ اسی shop پر زیادہ جائیں گے اسی shop سے زیادہ shopping بھی کریں گے اسی جگہ پر زیادہ جائیں گے اسی کوئی استعمال بھی زیادہ کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے اس کا جو عمر ہے اس کو منافع ہوتا ہے لیکن بعض ایسے restaurant ہوتے ہیں بعض ایسی جگہ ہوتی ہے جن کی google map کے اوپر profile بنی ہوتی ہے لیکن ان کے reviews rating بہت down ہوتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بہت بری ہوتی ہے جس کی وجہ سے google انہیں d rank کر دیتا ہے اب میں نے یہ search کیا تو یہ کیوں top پر آیا ہے restaurant اس قرابہ اور بھی تو تھے وہ کیوں نہیں آئے کیونکہ اس کی rating اچھی ہے 4.3 کی rating ہے یہ top پر آئے ہیں بہت ساری جگہیں ایسی ہوگی جن کی google map پر profile ہوگی لیکن ان کی rating اچھی نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں گی وہ آپ سے بولیں گے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ ہمیں review دیں میں نے یہاں پر کلک کیا write a review آپ اس کو کیا review دینا چاہتے ہیں آپ نے google chrome میں آ کے جو بھی بندہ آپ کو جس جگہ کے بارے میں بتائے وہ آپ نے search کر کے یہاں پر آپ کے writer review میں آ کے آپ نے اس کو 5 star دیکھ کے کچھ بھی اچھا سا لکھ دینا ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں good hotel ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا hotel لکھ کے کوئی photo add کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ تو آپ نے نیچے کچھ اور بھی select کرنا چاہیں کر کے آپ نے اس کو آگے submit کر دینا ہے next کیا post کیا تو یہ آپ کا review یہاں پر post ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے جیسا ہی post کیا تو یہ میرا post ہو چکا ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں گے لوگ دیکھیں گے بھائی بندے نے اچھا review دیا ہوا ہے تو وہ مزید اس restaurant کی اوپر جائیں گے مزید traffic آنے کے چانس ہوتے ہیں اب آپ نے ایسے بندے کہاں سے تراش کرنی ہے جو آپ کو یہ service دیں تو آپ نے simple جہاں پہ آ جانا ہے facebook کے اندر اور search bar میں آ کے آپ نے کیا type کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ کو live ثبوت کے ساتھ دکھا دیتا ہوں google map reviewer job میں نے یہ لکھ کر search کیا تو آپ کے سامنے ہزاروں groups show چکے ہیں اگر آپ جاتے ہیں صرف group پہ شو ہوں تو آپ نے group کے اوپر click کرنا سارے group show چکے ہیں پانچ ہزار بندہ ہے اٹھارہ ہزار بندہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں اور بھی بہت سارے ہیں تو میں اس کے اوپر click کرتا ہوں میں نے click کیا دوبارہ میں اس کو view کرتا ہوں جیسے ہی میں نے open کیا یہ top پر آپ post دیکھ سکتے ہیں i need google map reviews only serious person contact with me on groups کو join کریں اور آپ کو جو بھی post نظر آئے کہ بندے کو ضرورت ہے reviews کی تو آپ نے simple اس سے وہ جتنی آپ کو charge کر رہا ہے تو آپ نے simple اپنا rate اس کو بتانا ہے ٹھیک ہے یا تو بعد خود ہی mention کر دیتے ہیں کہ اتنے rate میں ہم یہ service دے رہے ہیں تو آپ نے simple نیچے comment کرنا ہے اگر کسی نے contact number نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں لوگوں نے کہا interested yes اس نے بھی post لگا ہی یہ نیچے آ جائیں مزید آ جائیں تو google map review need 250 review rate ایک ڈالر پر review ایک ڈالر دیر آیا ہے صرف آپ کو یہ good اور nice لکھنے کی یا خود آپ دیکھیں میں یہ خود تو نہیں بتا رہے ہیں نیچے آجائیں fix and final اور یہ fix اور final ہے آپ اب نیچے comments دیکھیں comments کی برمار ہے I am interested okay I am interested I am interested او بھائی عوام کر رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد اگر اس نے دیا ہوا ورسائر نمبر تو آپ اس سے پرسنل میں رابطہ کرنے اچھی بات ہے آپ کو وہ جواب بھی دے سکے گا آپ اسے وائس میسج ویڈیو کال آڈیو کال پر بات کر سکیں گے دونوں کی جب understanding ہو جائے وہ تمہین ہو جائیں ایک دوسرے سے تب آپ نے اس کی ویب سائٹ پر جا کے جو بھی اس کی ویب سائٹ ہوئی جو بھی اس کی پروڈکٹ ہوئی ٹھیک ہے گوگل بھی اوپر آپ نے سمپل جا کے اس کو ایسے ہی رائٹہ ریویو میں جا کے گوگل میپ کے اوپر آکے آپ نے اس کو ایک اچھا سا ریویو دے دی رہا ہے جتنے بھی پیمنٹ آپ کی بنتی ہے میں نے آپ کو پہلی بولا تھا کہ اگر آپ جاں پہ کام کریں گے گوگل کے ساتھ تو آپ کو ڈائریکٹ پیمنٹ ایزی پیس جائز کیش یو پیسہ میں دے دی جائے گی اب اس نے کہا کہ ایک ڈالر میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی بھی بندہ اگر اس سے کام لیتا ہے تو یہ اس کو بولے گا کہ بھائی میں تمہیں تمہارا کام کر کے دوں گا ایک ڈالر کے مطابق پاکستانی جتنے بھی اماؤنٹ بنتی ہے اگر اس نے دو سو پچاس ریویوز دینے ہیں ایک ریویو کا یہ ایک ڈالر دے رہا ہے تو ڈائی سو ڈالر کہ تم مجھے میرے جائز کیش ایزی پیسہ میں سنڈ کر دو میں تمہارے ریویوز تمہیں دے دیتا ہوں جا کے سنبل آپ نے ٹائپ کرنا ہے فائیو سٹار سیلیکٹ کر کے پوسٹ کر دینا ہے یہ طرح سا کام ہے ویڈیو کو لائک کر دیں